ایک ایسی سمسیہ ہے جس کا سامنا کسی بھی ہیرنگ ایڈ یوزر کو کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بارے میں جانکاری این موقع پر بہت کام آ سکتی ہے کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے کوئک ایکشن کا ہو سکتا ہے آپ یا آپ کے پری ایجن ہیرنگ ایڈ پہنے پہنے ہی بارش میں بھیگ جائیں یا گلتی سے نہا لیں ہیرنگ ایڈ پانی میں بھی گر سکتی ہے اور کپڑوں کی جیب میں دھل بھی سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خود ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی بھیگی ہوئی ہیرنگ ایڈ صحیح سلامت رہے اس ویڈیو کے انتھ میں میں آپ کو ہیرنگ ایڈ کو گیلا ہونے سے بچانے کے ٹپس بھی دھوں گا نمسکار میں ڈاکٹر راجیو بھاٹیا دلی میں کاریرت انٹ سرجن ہوں ویسے تو آج کل ادھیکتر ہیرنگ ایڈز ip68 ریٹنگ کی آتی ہیں مطلب ان پر ایسی کوٹنگ ہوتی ہے جو ان کو پانی اور نمی سے بچاتی ہے لیکن کوئی بھی ہیرنگ ایڈ پوری طرح وارٹرپروف نہیں ہوتی اس لیے اپنی ہیرنگ ایڈ کو پانی اور نمی سے بچانے کی پوری کوشش تو کرنی ہی چاہیے لیکن اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو گھبرائیں نہیں اس ویڈیو میں بتائے گئے اپائے اپنائیں اگر آپ کی ہیرنگ ایڈ بھی ایکسیڈنٹلی گیلی ہوئی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آ رہا ہو تو اسے لائک ضرور کریں سب سے پہلے تو ہیرنگ ایڈ کو آف کر دیں اس کے بعد جلدی سے اپنی ہیرنگ ایڈ کو کسی صاف کپڑے سے پہنچیں اس کی بیٹری کو باہر نکالیں اور پھینک دیں گیلی بیٹری کروڈ ہونے لگتی ہے یعنی اس پر زنگ لگنے لگتا ہے اور یہ آپ کی ہیرنگ ایڈ کو نقصان پہنچا سکتا ہے بیٹری کمپارٹمنٹ کو پہنچ کر بیٹری ڈور کو بند کر دیں اگر آپ کی ہیرنگ ایڈ میں ٹیوب یا مولڈ ہو تو اسے الگ کر دیں اب تسلی سے اپنی ہیرنگ ایڈ کو ایک ملائم کپڑے سے اچھی طرح پہنچیں ہاں اگر آپ کی ہیرنگ ایڈ پہ گندہ یا سابون والا پانی لگا ہو تو پہلے اسے ہلکے گیلے کپڑے سے پہنچ لیں اور اب بیٹری ڈور کھول کر اپنی ہیرنگ ایڈ کو سوکنے کے لیے چھوڑ دیں سکھانے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں بیسٹ تو یہی رہے گا کہ اگر آپ کے پاس ڈرائی باکس یا ڈی ہیمیڈی فائر کیس ہیں تو اپنی ہیرنگ ایڈ کو اس میں کم سے کم چوویس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ہیرنگ ایڈ کو فین کے نیچے بھی سکھا سکتے ہیں یا پھر کسی ٹیبل لیمپ کے بلپ کے نیچے تھوڑی دوری پر بھی رکھ سکتے ہیں دھیان رکھیں کہ گرمی ہیرنگ ایڈ کے سرکیٹس کے لیے پانی سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اس لیے اپنی ہیرنگ ایڈ کو مایکروویو نہ کریں آون میں نہ ڈالیں اور اس پر ہیر ڈرائر نہ چلائیں ہیرنگ ایڈ کو کچھے چاول کی بند ڈبیا میں بھی ایک دو دن کے لیے چھوڑ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کچھے چاول میں موجود سٹارچ اور گندگی ہیرنگ ایڈ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے ہیرنگ ایڈ کو اچھی طرح ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر اس پر ٹیپ لگانے کے بعد ہی چاول میں رکھیں یہ طریقہ آپ ٹریولنگ کے دوران بھی اپنا سکتے ہیں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ہیرنگ ایڈ اچھی طرح سوک گئی ہے تو اس میں نئی بیٹری ڈالیں اور آن کر کے دیکھیں آن ہو گئی تو خوش ہو جائیے آپ کی محنت سفل ہو گئی نہیں تو اپنے ہیرنگ کیا پروائیڈر سے سمپرک کریں ہیرنگ ایڈ کو ریپیئر کے لیے کمپنی بھیجنا ہی پڑے گا اپنی ہیرنگ ایڈ کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے آپ ان باتوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں باتھ روم میں ایک ریمائنڈر لکھ کے لگا دیں جیسے کی نہانے سے پہلے ہیرنگ ایڈ نکالو ہمیشہ ہیرنگ ایڈ کا کیس لے کر ہی گھر سے نکلیں اور اگر بارش کی سمبھاو نہ لگے تو ہیرنگ ایڈ کو اس میں رکھ دیں یہ عادت بنا لیں کہ ہیرنگ ایڈ کو بینہ کیس میں ڈالیں ایسے ہی جیب میں نہیں رکھنا ہے کپڑے دھونے یا دھلوانے سے پہلے پاکٹس کو اچھی طرح چیک کریں پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے آنے والے ویڈیوز کی جانکاری پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیواز بیل آئیکن